عدالت میں عمران خان کی درخواست پر سماعت کے لیے مزید دس منٹ تک انتظار کیا جائے گا عدالتی عملے کی جانب سے ایسا کہنا ہے بتایا گیا ہے آگاہ کیا گیا ہے عدالتی عملے کی جانب سے کہ دس منٹ کے بعد ججیس سہبان ہائی کورٹ سے روانہ ہو جائیں گے عمران خان کی وکلہ کی جانب سے کچھ دیر تک عمران خان کی پیشی کی یقین دہانی البتہ کروائی گئی ہے یہ ہائی کورٹ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر وکلہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جسٹس علی باقی نچوی اور سید شہباز رزوی ان کی عدالت میں عمران خان نے پہلے پیش ہونا ہے اور اس کے بعد جسٹس تارک سلیم شیخ کے روبرو بھی عمران خان نے پیش ہونا ہے تو عمران خان جو کہ زمان پاک سے روانہ ہو چکے ہیں کافلے کی صورت میں روانہ ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ بھی ان کے حمرہ زمان پاک سے روانہ ہوئے ہیں تقریباً دس منٹ کا ہی یہ راستہ بنتا ہے زمان پاک چلے کر اگر ہم لاہور ہائی کورٹ تک کی بات کریں اور اس دس منٹ کے جو سفار ہے اس کی جانتے ہیں لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کافلہ بھی کہاں پر پہنچا ہے لیاقت دس منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے دس منٹ کے بعد ججی صاحبان عدالت سے چلے جائیں گے کافلہ کہاں تک پہنچا ہے کتنی دیر تک پہنچا ہے گا ہائی کورٹ میں آج بلکل ہے اس آسان کا کافلہ جو ہے یہ ریگر چوک کے پاس اس وقت اور زمان پارک سے جو کافلہ روانہ ہوا تھا بلیاری طاپ پر اس میں راستہ جو ہے اس میں راش ہے اور گاڑیوں کے ایک تو اپنا ان کا کانوائی جو ہے وہ اس طرح لمبا بن گیا ہے اور اس کے ساتھ کارپون جو ہے پیٹی آئی کے وہ پیدل چاہ رہے ہیں اور جو اس کی مومنٹ تھی انکری سلو تھی لیکن اب پیٹی آئی کی قیادت کی مطعملی ہے کہ وہ تیزی سے گاڑیوں پر نکال کر جو ہے وہ ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں تاکہ جو عدالت کی طرف سے ایک ڈیل لائن جیئی ہے تائن کی اس کو میٹ کر سکیں اور وہاں پر پہنچ سکیں زمان پارک سے جب یہ کافلہ لکھلا تھا تو کنار روڑ کو باد کیا گیا تھا پھر ٹرافیٹ پولیس کی جانب سے لیکن جب دوسرے پر آس کی روڑ پر آئے ہیں اوپر سے ہو کر جو اپوسٹ سائٹ سے آئے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے ٹرافیٹ میں عمران خان کی گاڑی جو ہے وہ پنسی ہے اور خود ان کی اپنی ڈیر سو سے دو سو گاڑیاں جو ہے پیٹی کے رہنماؤں کی تھی کچھ موٹر سائٹر سوار سے اور کچھ سیدل جو ہے وہ پیٹی آئی کے کارکن چاہ رہے تھے تو جو لگتا ہے کہ یہ درس منٹ والی بیل لائن ہے اس کو میٹ کردہ پیٹی آئی کیلئے بھی مشکل ہوگا باہرال پیٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافلے کو کوشش کر رہے ہیں کہ تیز سے ہائی کور کے اندر باچ جائے کیونکہ ہم ریگل چوک سے آگے تو ہائی کور کی ایسے ہی حلوک سری ہو جاتی ہے اس کو پت کرنے لگ جاتے ہیں تو لاحرال آپ گاڑیوں کو تیز بگایا جا رہا ہے لیکن ریگل چوک سے لاہور ہائی کورٹ کو بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے اور جیسے کہ اب یہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ گاڑیوں کو زیادہ سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے اس کی جو رفتار ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے کارکنان جو ہے کیا آپ انہیں وہ پیچھے موجود ہیں انہیں کو یہاں پر رہنماؤں موجود ہیں پی ٹی اے کے جو کارکنان کو بھی رو گئے ہیں کیونکہ وقت کام ہے مقابلہ سکتا ہے بہت جلدی سے پہنچنا ہے لاہور آئی کورٹ میں دیکھیں پی ٹی اے کے سینئر لیڈرشک تو ساتھ ہی ہے اپنی اپنی گاریوں میں ٹریبل کر رہی ہے جس میں سواد چوہدری ہیں حماد اثر ہے مسورجم شیچیمہ آمد ڈوگر ہیں اور دوسرے رہنماؤں ہیں لیکن پی ٹی اے کے کارکن بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ موف کر رہے ہیں اور ان کی بھی یہ پوری کوشش ہے کہ امران خان کی گاری کو کسی طرح سنہا نہ کیا جائے وہ اجورتی کے نفتہ نظر سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ایک طرف جیتیوں کے جیتیوں چوک میں پی ٹی اے کے کارکن جو ہیں اور پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں نہور آئی کورٹ کے باہر موجود ہیں تو دوسری طرف پی ٹی اے کے کارکن ساتھ ساتھ بھی جیول کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گاریوں کی مومنٹ ٹھوسی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے عمران خان کو جو بروقت پہنچنا ہے وہاں پر پہنچنا ہے وہ اس پہ ہی تاریخ کا سامنا کرنا پہ رہا ہے بہرحال اس وقت کاروہ جو ہے وہ چر رہا ہے اور پیٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے دنے کے بروقت پہنچنا جو ہے اس کو تج تعلیہ ہے جو عمران خان کی جاریوں ہیں تو یہ اب اندر باخل ہونا ہے اور کافلہ جو ہے وہ لہور ہوئی سے جو ماروڑ کی طرف گیٹ ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے اور اب عمران خان کو اندر لگانے کا معاملہ ہوگا کہ ان کی گاڑی کو اندر لگائے جائے اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت لہور ہائی ٹوڈ کی گیٹ پر پہنچ چکے ہیں جی پیو کے گیٹ کے سائٹ سے علاقت ہمیں اشفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ جو جی پیو کا جو گیٹ ہے اس سائٹ سے جو ہے وہ انٹری ہو سکتی ہے اور عمران خان کی گاڑی کو بھی اندر لے جائے جائے گا ایک بیریئر ہے ایک حتم مقرر کی گئی وہاں تک یعنی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا جو کافلہ ہے جو چیمن پی ٹی اے ان کی گاڑی ہائی پورٹ تک پہنچ چکی ہے اب یہ ماروڑ پر جو ہائی پورٹ کا گیٹ ہے وہاں تک عمران خان کا یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کیونکہ اتنی زیادہ گاڑی ہیں رچ ہیں پی ٹی اے کے کارپون ہیں اب اس گاڑی کو مقررات روپ سے جو ہے وہ جہاں تک ہائی پورٹ نے ایک سیپ کی ہے وہاں تک لے جانے کا معاملہ ہے باہر آل دس منٹ کا جو انتظار ہے اس میں ممکن ہے کہ پی ٹی اے کے وقلہ کو سنوہید پانچ دس منٹ کی جو ہے وہ اس سے لیے استدا کریں لیکن اس لکر پر کارپون جو عمران خان کا کافلہ ہے وہ لہور ہائی پورٹ کے گیٹ پر مضید ہے اب اس راست میں سے نکال کر گاڑی کو ان کو محسوس طریقے سے جو ہے مقررات جہاں تک ہائی پورٹ نے اجازت کی ہے وہاں کا گاڑی لے جانا اور وہاں سے عمران خان کو جو ہے میلکلی جو ہے اس طریقے سے عرام سے سکون سے جو ہے ان کو اندر لے جانا جو ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتے ہیں باقی جو ہائی پورٹ پر کانٹنی کی بات ہے وہ کارپون کا کارپون کا کانٹ جو ہے اب اگلے پروسس میں دیکھتے ہیں باتوں میں لگتے ہیں یا پندرہ یا دیکھتے ہیں وہ ملچن ہے کہ اس میں چیزے کے مقرارات پدا کریں کہ عمران خان پہنک کتے ہیں اور راستی ہوئے تو ان کو محسوس طریقے سے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ یقینی ٹاپ پر جو ہے وہ اس میں لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا دس منٹ کا جو لیمٹ ہے شاید اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائے باہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کی پوری کوشش ہے کہ مقرب وقت میں ہی عمران خان کو اندر جو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 منٹ جو ہے مزید لگ سکتے ہیں دیکھیں پورس میں یہ ہے کہ یہ تو اب جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پر منصر ہے کہ وہ عمران خان کو آگے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے جانے کیلئے کس طرح کلیر راستہ دیتے ہیں کیونکہ بہرحال سب کچھ تو پی ٹی آئی کی قیادت میں نہیں کرنا یہ تو ایک روٹ کو کلیر رکھنا اور جہاں تک ہائی کورٹ نے ایکسیس کی ہے وہاں تک پہنچانا جو ہے وہ یقینی تو اپر سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے تو اس لیے اب سوشت کی جاری ہے کہ پولیس اور سپیٹھائی سوگامیاں مل کر دے گئے وہ عمران خان کو آگے دالت کے اندر لے جانے کیلئے لیاکت آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں ریگل چوک ہے لاہور کا جہاں پر آپ سے کچھ دیر پیدا